پاکستان پر مبنی ویڈیو سیریز ملک بن سکے گا وزیراعظم اس سوال پر نہ صرف دنگ رہ گئے بلکہ انہوں نے مجیب سے نہایت سختی سے کہا ایسی سوچ بھی ذہن میں مت لانا پاکستان بنانے کی ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اور اس کا اتحاد برقرار رہنا لازمی ہے ناظرین معروف دانشور ڈاکٹر آفتاب احمد اپنی جادش میں لکھتے ہیں کہ میں ڈھاکہ میں مرکزی وزارت اطلاعات کا جوئن سیکریٹری تھا شیخ مجیب الرحمان سے میری پہلی ملاقات انیس سو ان اثر کا مارشل لاو نافذ ہونے کے کچھ دن بعد برطانوی ڈپٹری ہائی کمیشنر کی دی ہوئی ایک دعوت میں ہوئی میرا مجیب سے تعرف ایس جی ایم بدر الدین نے کروایا جو ان دنوں دھا مارننگ نیوز ڈھاکہ کے مدیر تھے گفتگو کے دوران بدر الدین نے مجیب سے کہا کیونکہ وہ سہروردی صاحب کے شاگرد ہیں لہذا انہیں صورتحال کے پیش نظر آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے مجیب نے معذرت خوہانہ انداز میں ہاتھ بانت ہوتے ہوئے جواب دیا بدر الدین بھائی سہروردی صاحب بڑے آدمی تھے پہلے پورے انڈیا کے مسلمانوں پھر سارے پاکستان کے لیڈر تھے میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں میں بس بنگلہ دیش کا ہی لیڈر بن سکتا ہوں پاکستانی فواچ میں شامل بنگالیوں کو مٹکزی قیادت سے متنفر کرنے کی بھارت کی کوششیں بہت پہلے سے جاری تھی 1963 میں پاک بحریہ کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے انہیں منظم طریقے سے اپنے صوبے کی باقی ملک سے الہدگی کی بات چلانے کے لیے تجار کیا گیا بواق سبرگشتہ مناظمین کو ترغیب دی گئی کہ وہ سینئر بنگالی سیاستدانوں سے رابطہ کر کے انہیں ایک انقلابی تحریک متعاون پر امادہ کریں جن لوگوں سے رابطے کیے گئے ان میں سے سب سے اہم شیخ مجیب الرحمن تھے جو خود بھی انہیں خطوط پر سوچ رہے تھے 1965 میں بھارت کا دورہ کیا اور انڈین اوفیشل سے ملاقاتیں کی بھارت کے دفاعی تجزیہ کار سبرمنیم نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اندرا گانتھی کی مجیب الرحمن سے کئی ملاقاتیں ہوئیں لیکن اس میں سیاسی لڑائی کو سڑکوں تک لے جانے کا فیصلہ نہ ہو سکا مجیب کو امید تھی کہ جنوری 1965 کے انتخابات میں صدر ایوب کو شکست ہو جائے گی اور ایک جمہوری متخب حکومت سے مشرقی پاکستان کے مسائل اور شکایات دور کروانا زیادہ آسان ہوگا لیکن ایوب خان کی فتح کے بعد مجیب کی مایوسی دن بدن بڑھتی گئی کیونکہ مرکزی قیادت میں تبدیلی کا امکان ختم ہونے لگا ان کا خیال تھا کہ مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کو ایک شکنجے میں کس رکھا ہے اور ایوب کی فتح کے بعد ان کے ذہن میں آگیا تھا کہ اب وہ آئین سے بالاتر اقدامات کے ذریعے اپنے صوبے کو مکمل طور پر اس سے باہر نکالیں گے انہیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے انڈیا سے مالی اخلاقی اور اسکری مدد کیے بنا یہ سب کچھ ممکن نہیں اگرتلا سازش کوئی جھوٹی یا گھڑی ہوئی کہانی نہ تھی صرف غیر جانمدار ہی نہیں بلکہ بھارتی مبسرین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انیس سو سٹھ میں اگرتلا میں ایک سازش تیار کی گئی جس کے تحت بھارتی فوج کی خفیہ مدد سے مشرقی پاکستان کے ایک حصے کو آزاد کروا کر وہاں ایک خود مختار منگلہ دیشی حکومت قائم کی جانی تھی جنوری انیس سو چھ سٹھ کے بعد بھارتی حکومت کی مشرقی پاکستان میں مداخلت میں اضافہ ہوتا کیا آل انڈیا ریڈیو سے مجیب کے چھ نکات پر ایک باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا گیا جس میں پاکستان کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کی جاتی تھی بلکہ بنگالیوں اور پنجابیوں کے بیچ نفرت کو ہوا دینے والا مواد پیش کیا جاتا منگلہ دیش کی تحریک کا ہمی یہ پروگرام روزانہ شام کے وقت نشر ہوتا تھا جولائی انیس سو چھ سٹھ میں مشرقی پاکستان کے بنگالی شہری نے آئیس آئی کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کا سربراہ لیفٹرن کرنر محمد عامر خان سے رابطہ کر کے بتایا کہ مشرقی پاکستان میں ایک ارگنائزیشن تشکیل دی گئی ہے جو صوبے کو پاکستان سے الہدہ کام کرنے پر کام کر رہی ہے اس نے بتایا کہ شیخ مجیب الرحمن اور پاک بحریہ کے لیفٹرن کمانڈر موظم حسین اس نئے قائم شدہ سیٹ اپ کے کرتا دھرتا ہے بھارتی افیشل سے ملاقاتوں کے پیچھے یہی موظم حسین تھے انیس سو پچاس میں برٹش رون نیوی میں تربیت کے بعد موظم کو پاکستان نیوی میں کمیشر ملا انیس سو سٹھ سٹھ میں چیف انڈینئر کے عہدے سے ترقی پا کر لیفٹرن کمانڈر بن جانے والے موظم کو بنگول کا وہ پہلا شہری سمجھا جاتا ہے جس کے خیال میں آزاد منگلہ دیش کا قیام عسکری جد و جہد کے بنا ممکن نہ تھا بحریہ میں رہتے ہوئے کھلے عام ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر پکڑا جانا یقینی تھا ساتھ میں موظم کو اندازہ تھا کہ صرف افواج کے اندر اختلاف پیدا کر کے ایک طاقتور تحریک کا آغاز ممکن نہ تھا اس کے لیے کسی ایسے سیاسی لیڈر کی ضرورت تھی جسے عوامی حمایت بھی حاصل ہو ایسا لیڈر لوگوں کو منظم کر کے درست وقت پر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے پکار سکتا تھا کئی سیاسی جماعتوں کے رہنماوں سے ملاقات کے بعد اسے یہ جان کر بے حد مایوسی ہوئی کہ کموں بیش سب نے اس کے منصوبے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا کیونکہ سب کو اپنی سلامتی عزیز تھی پاکستانی اداروں کے سامنے اس منصوبے کے فاش ہونے کی صورت میں خطرہ ہمیں آنا یقینی تھا صرف مجیب معظم کے خیالات سے متفق تھے لیکن وہ بھی زیادہ کھل کر کام نہیں کرنا چاہتے تھے قرن العامر اپنی تفتیش کے دوران مبجین الہد کی پسندوں کی ایسی گفتگو ٹیپ کرنے میں کامیاب رہے جن سے پتا چلتا تھا کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے منصوبے بنایا جا رہے تھے انڈیا کے سردی شہر گرتلا سے آمد و رفت اور انڈین افیشل سے بڑھتی ہوئی ملاقاتوں کو بھی نوٹ کیا گیا بنگلہ دیش بن جانے کے بعد شیخ مجیب نے تصدیم کیا کہ مجیب اور دیگر بنگولی لیڈرز انڈیا کے سفارتی اور انٹیلیجنس حلقوں سے رابطے میں تھے ناظرین فوج کے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ تخریب کار اناثر نے چٹا گانگ میں انڈین ہائی کمیشن کے فرس سیکریٹری پین اوجہ کو اسلحے اور گولہ باروت کی فرہمی کے لیے فہرست دی چند مزید ملاقاتوں کے بعد ستمبر 1966 میں اوجہ نے اپنی حکومت کی جانب سے ان لوگوں کو بتایا کہ بھارت انہیں ضرورت کے مطابق اسلحہ فرام کرنے کے لیے تیار ہے مگر اس فرہمی میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ اوجہ نے انڈیا کے عام اتخابات کو قرار دیا جنوری 1967 میں اندرہ گاندی کے وزیراعظم ہو جانے کے بعد اسلحی کی فرہمی کا سوال پھر سے اٹھایا گیا اسپروجہ نے انہیں اگر تلہ جا کر انڈین انٹیلیجنس اداروں سے منعقات کرنے کو کہا اوجہ سے پھر رابطہ کیا گیا اور سرحت پار کر کے اگر تلہ جانے کے لیے تاریخ وقت مقام اور کوڈ تیہ کر لیے گئے بارہ جولائی 1967 کو اس سازش کے کچھ کرداروں کی بھارتیوں سے منعقات ہوئی جو جان کر یہ محسوس کیا مزید افتیش کے بعد صدر ایوب نے اس معاملے میں براہ راست ملوث تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا نتیجہ میں فل فور مشرقی پاکستان کے چھالیس افراد کو پاکستان توڑنے پر کام کرنے اور اس کے پرچار کے جلم میں حراست میں لے لیا گیا انہیں نے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے سامنے اعتراف کیا کہ بھارت نے ان سے تیشدہ وقت پر مشرقی پاکستان کے بحری اور فضائی راستے بند کر دینے کا کہا ہے گرفتار شدہ افراد پر مشرقی پاکستان کو پاکستان سے بھارت کے فرہم کردہ اسلے کی مدد سے الہدہ کرنے کے منصوبہ بندی کا چارج لگایا گیا بعد میں ان میں سے گیاروں کو چھوڑ دیا گیا جبکہ پینتیس پر فرد جرمائی کر گئی جن میں شیخ مجیبر احمان بھی شامل تھے مجموعی طور پر انیس سو سٹھ سٹھ میں تقریباً پندرہ سو بنگولیوں کو اس پلوٹ سے تعلق پر گرفتار کیا گیا مرکزی ملزم اول یوں تو معظم تھا لیکن پھر فیصلہ کیا گیا کہ شیخ مجیب کو مرکزی ملزم نمبر ون قرار دیا جائے جبکہ معظم کا نام مرکزی ملزم سانی پر منتقل کر دیا گیا ایسا کرنا در حقیقت شیخ مجیبر احمان کے حق میں نعمت ثابت ہوا کیونکہ جب مقدمہ چلنا شروع ہوا تو وہ راتوں رات ایک ہیرو کی حیثیت اختیار کر گیا اگرچہ بھارتی مصنفین تسلیم کرتے ہیں کہ اگرتلا میں انیس سو سٹھ سٹھ میں اس سازش کے تانے بانے بنے گئے تھے پاکستان ادارے اس معاملے سے مناسب طور پر نہ نمیٹ سکے اس میں کوئی شک نہیں کہ چند افراد بھارتی افیشل سے ملاقاتیں کر کے ان کی مدد سے کچھ علاقوں پر قبضے کا منصوبہ بنا رہے تھے مگر سازش کے آشکار ہونے کے بعد خامشی سے مجرموں کو سزا دے کر کیس بند کر دیا جانا چاہیے تھا اس کی بجائے اوپن ٹرائل کی اراب نائی گئی اور تاجب وہ ہوا کہ جو اس وقت تک ایک مقبول لیڈر کا مقام حاصل کر چکے تھے اس پر پہلے کیس چلا کر اور آخر میں رہا کر کے حکومت نے اسے ہیرو بنا دیا مشرقی پاکستان کے پریس نے اس ایشو کی بنیاد پر بنگالیوں کو مغربی پاکستان سے مزید متنفر کر دیا اگرتلا سازش کیس میں مجیب کی رہائی نے اسے مقبولیت کے بلند ترین درجہ پر پہنچا کر اسے بنگلہ باندھو کا لقب دلوا دیا سارچن ظہور الحق جو اگرتلا سازش کیس کے ملزمان میں سے ایک تھا اس کی فوج کی حراست کے دوران موت کی خبر نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور حالات بد سے بتر ہوتے گئے حمود ریمان کمیشن رپورٹ کے مطابق بھارت اور مشرقی پاکستان میں ریاست مخالف ناصر کے اشتراک کے ثبوت اگرتلا سازش کے بے نقاب ہونے پر سامنے آئے مشرقی پاکستان کو باقی ملک سے الہدہ کرنے کے لیے ایک اوگنائزیشن تشکیل دے گی جسے شیخ مجیب اور ایمان بھی وابستہ تھے بھارت نے مشرقی پاکستان میں بغاوت کے لیے نہ صرف اسلحے اور مالی مدد کا وعدہ کیا بلکہ مقررہ وقت یعنی ڈی ڈے پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے بیچ فضائی اور بحری راستے بند کرنا بھی تہ پایا دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات کے بعد پارلمان کے ڈپٹی سپیکر مقرر کیے جانے والے شوقت علی نے کھلے عام پاکستان توڑنے میں شیخ مجیب اور احمان اور خود اپنے ملوث ہونے کا اقرار کیا اس نے ایک پوائنٹ آف اوڈر پر ایوان کو بتایا کہ انیس سو اٹھ سٹھ میں ان پر لگائے گئے چارجز مکمل طور پر درست تھے اس نے بتایا کہ شیخ مجیب اور احمان کے ماتحد مشرقی پاکستان کی الہدگی کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی ایک اور ممبر پارلمنٹ تو فیل احمد نے اضافہ کیا کہ اگر وہ سازش پکڑ میں نہ آتی تو مشرقی پاکستان کی الہدگی خون بہائے بغیر عمل میں آ جاتا بنگلہ دیشی آن لائن خبر اصائی ایجنسی بی ڈی نیوز ٹوانٹی فور ڈاٹ کام نے سات مارٹ سدو ہزار دس کے ایک مراسلے میں شیخ خسونہ سے ایک واقعہ منصوب کیا ہے کہ اس کے والد شیخ مجیب اور احمان نے بنگلہ دیش کی پاکستان سے آزادی کے لیے تفصیلی جنگی منصوبہ سن 1969 میں لنڈن میں تشہیل دیا تھا خسینہ ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی جو سات مارچ 1971 کی اس تاریخی تقریر پر منقط کی گئی تھی جس میں شیخ مجیب نے بنگولی قوم کو پاکستان سے الہدگی کی تیاری کے لیے کہا تھا ناظرین اس سیریز کے اگلے حصے میں ہم 1970 کے انتخابات ان کے نتائج اور سامنے آنے پر کھڑے ہونے والے توفان اور بلاخر قومی اسمبلی کے اس سیشن کے ملتوی ہونے کی تفصیلات بیان کریں گے اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے